تو ستگرو مہراج نے بحشش کیتی ہے اٹھائیمی بوڑی گرنانک دیو جی دی اتے اپنا پرباہ پاؤنڈ لئی صدہ نے بہت سارے جتن کیتے ہیں ہاں تے نیک ترکار دے پرشن کر دیا ہویاں مہراج نو اپنے پرباہ پھلے لئے اوندہ جتن کیتا ہے پر اخیر جا کے مہراج نے بیسیدہ نوہار نہیں پیار اور ستگرو مہراج سچے پاس شاہ جیتوں سب کو سن تو بات بھی کہنے لگے توسی یہ ٹھیک ہے کہ تو انہوں گیان کا بہت ہے پر توسی کوئی پیخ نہیں تارنکیتا ہویا کوئی گروہ نہیں تارنکیتا ہویا اس وقت کہنے لگے توسی ساڑھے جو جوگ پیخ ہے انہوں تارنک کرو مہراج ستے پاس شاہ کہنے لگے جوگ دے وچھ کی کی ہندہ کہنے لگے جی کننا چھ مندران پائی دیاں نے آتے پھر ایک بھگلی جی پائی دیا چھوڑی منگن واس تے کنڈے نوں سوا ملی دی چھان کے انہوں گے پھوٹی کہنے ہیں لمبی ساری گٹیاں تک ایک گوڑڑی پائی دی ہے ایک ہاتھ وچھ ٹھےٹا میڈا یا ڈنڈا پکڑی دا ہے اس طرح ساڑھا سب تو بارہ پانتھا میں چون شرومنی پانتھ ہے آئی پانتھو دا نام ہے سوئے توسی گرہن کرو ساریاں چیزیں مہراج سچے پاس شاہ کہنے لگے جے کسے نے پہل نہیں ہے گرہن کیتیاں ہونا کی پھر دوبارہ ہوں گرہن کرنیاں پہلنیاں نہیں چیزیں اس وقت کہنے لگے ساتھ گرنانک دیو جی کہ اسی تا جوگنیاں ساریاں چیزیں پیخ جڑا پہل نہیں تارنکیتا ہویا ہے کہنے لگے جی سانو کا کوئی دیکھ دا نہیں تو اڈے پایا ہویا مہراج گرنانک دیو جی کہنے لگے تو اڈا پہ ایک باہر ہے دکھاوے ماتر میرا پہ ایک انبر ہے جب ہوں ہم کسے بھی چیز انبر کوئی چیز رکھ دے ہیں تو باہر اوڈے لکھیا جاندہ کوئی دبائی یا کسے شیشی دے بچ اوڈے باہر لے پاس اوڈے لکھیا جاندہ اتے او اس جڑی بوٹی دی فوٹو شاپ کی جاندی ماری مٹی چتر بنا کے باہر لا چند ہے اے دبائی اس شیشی دے بچہ اوڈا نام بھی لکھیا جاندہ پر جے ڈاٹ کھول کے دیکھے شیشی کھالی ہے باہر ہی لیبل لگیا ہویا تاں پھر کسی کی سمجھ دےوں اوڈے ایک ہی چیز ہے کہنے لگے مہراج اوڈا پھر فوکٹ پیپ ہویا کھالی ہویا مہراج ستے پاسچا کہنے لگے چلو ایک گل ماندے ہیں کہ شیشی دے اندر دبائی پوری پوری ہووے بدیا ہووے باہر لا لیبل نہ لگیا ہووے پاہو دے اتے باہر لی نشانی نہ ہووے پھیر کی خیال کر دے کہنے لگے دبائی تاں اندر پوری ہوئی ہے پر پیپ نہ ہون کر کے باہر شنکہ رہ جاندہ ہے سمارہ ستے پاسچا کہنے لگے ایسے پرکار بار لا پیپ جنہ جروری ہے اوڈے نالوں بھی اندر جروری ہے اوڈے پیہ دا ہونا اوڈا گھنہ دا تارنی ہونا پیس کر کے اصنی اس چینو زیادہ ماندے ہیں کہ اندر بندے دے شب گھنہ ہونے چاہیے دے یہ باہر لا دکھاوا ہو گیا ہتے بکارہ نے شڑیا نہ ماندی کا کرتا نہ ہوئی پھیر اوڈ پیختہ انکیتا ہویا پھوکٹ ہو جاندہ پیس رہاں مارا سچے پاسچا کہنے لگے ساڑھے کورتاں مندرہ میں پانیاں ہونیاں نے پاتر ہوندہ پاتر ہوندہ چپی چپی ایک برطن ہوندہ کارج رنگزا جیڑا جوگیاں کوڑے پکڑیاں ہوندہ ستے سریر دے ہوتے سوا مل دینے سویرے اٹھ کے کامی نابی لین سارے پندے دے ہوتے شان کے کپڑ شان کر کے سوا مل لینی چنطہ پیر دینے ہاتھوں جی ڈندہ پکڑ دینے سو مہراج آپ نے کیلئے چنطہ نکیتے ہوئے ساتھ گروہ فرماؤں دینے مندہ سنتوک مہراج آپ سچے پاستہ کہنے لگے جیڑیاں کہ کرنا دے چھو مندرہ پانیاں ہونیاں نے اینہ رب پہاوار کھندا ہے کہ اے بندے نے سنتوک تارم کیتا ہویا ساتھ گروہ کہہ دے اسی سنتوک روپ مندرہ اندر پینیاں ہونیاں نے ساڑھے اندر پین نہیں سنتوک ہے ہتے سارم پت چولے جیڑی کھوٹیاں کرما بلوں مارے کماتوں ماندے اندر شرم کرنی ہیں کیونکہ پگتی دے وچے شرم دے بڑی مہتتہ ہے یہ شرم نہیں کیتی ساتھ گروہ مہارات کہنے ہیں شرم تارمدوئے شاب کھلوئے کود فرہ پرد آموے لالو سو ایسے پرکار شرم کھنڈ ایک ہوندہ سسے دے پیرچ رارہ تے ممہ سرم شرم کرنا مینٹ کرنوں کہیں دے نے ایک ہوندہ پنجابی دے بچے گرمکی لپیج سسا رارہ ممہ پیرچ بندی سسے شرم کر شرم اے شرم ہے تو وہ شرم ہے سو ایسے رہ مہارات سچے پادشاہ نے انہوں نے کہا کہ شرم پات چولی جیڑی مارے کمہ بلوں شرم کرنی ہیں یہ ہی اسی پات ہوندہ پاتر پانڈہ پگڑیا ہویا اپنے کوڑے ہتے جیڑا تیان ہے تیان روپی چولی پائی ہوئی ہے پر مات منہ تیان کرنا ہر وقت اپنے ماندے اندر ایس کر کے تیان کی کرہا بھی پہوٹ تیان دے بھی پہوٹی مڑی ہوئی ہے اپنے پندے دے ہوتے اتھوہ جیڑا دے نو ناسوان تو سمجھنا ہے سارے سریر نو تو سیدھا کہنے ہو کہ سوا کیا مڑی تسی کہنے مہارات جی سوا تا مڑی ہے کہ سارے سریر نو ناسی ہو جانا سوا ہی بان جانا خیر نو ایس کر کسی سوا مڑی ہے مہارات جرنان کے دیو جی کہنے لگے اتھوہ سمجھ دے ہی سوا ہے پندے دے جی سوا جے اتھوہ مڑنی ہے دا کی پاور تھی جس نے انتم سمجھتے جا کے سسکار ہو جاندہ ہے منوکھ دا وہ جنہوں سوا ہی بن جاندی ہے پھر اید اتھوہ مڑن دا کی پیدا جنہوں اکال پر کھداتے آن روپ چوڑی پا ہی لئی ہے کی کرائے بھی پہو تو پھر پندے تے سوا مڑکے بھی کرنی کی ہے سو مہارات جی پاہشاہ نو کہنے لگے کہ ساڑے مات دے وچتانج مہاراج دو مندرہ پیر دینے پر آپ جنہیں ایک کوئی کہی ہے پھر ساڑے مات دے سوا جرور مڑ دینے مہارات جی پاہشاہ کہنے لگے سنتو خطے شرم شرم نام بیراغ دا بھی ہے کہنے بیراغ روپ دو مندرہ پیریاں میں اسی بچار روپی پاتر پکڑیا ہویا ہاتھ دے وچ جیڑا بچار کرنی ہے نا شبدی آتے بچار کرنی ہے آتمک کتھوں آئے ہاں کتھے جانا ہے کی کرم کرنا ہے یہ میں پاتر پانڈا پکڑیا ہویا اپنے ہاتھ وچ شردہ رکھنی اپنے گرہوں تے شردہ آتے کھمہ روپ چوڑی پائی ہوئی ہے اپنے آن روپی جیڑی آنا پکڑی مڑی ہوئی ہے اپنے آن کرنا پر مات ماندہ سرب بیابت جاننا باہِ گروہوں کھن تھا کالو کواری کائیاں کائیاں نوں جو کار روپ لڑے تو کواریاں رکھیا ہویا ہے یہ جڑا سریرہ سڑا انوں موت تو کواراں رکھنا موت دی برکی نہیں بن دیتا ہے نوں کوارے تو پاہ برکی بھی ہوں دی موت دی برکی نہیں بنائیا ہے کیونکہ کار روپ لڑے نار بیان نہیں دیتا یہی اسہ نے مہاراج کا انہیں کھن تھا پائی ہوئی ہے اپنے سریر دے ہوتے کھن تھا ایک کئی پرکار دے کپڑیاں سوئی نار سیاں سیاں کے یہ بنائی ہوں دی جوگیاں نے جتھوں کپڑا لب گیا اتھوں ہی چک لیا پھر ہو کپڑا بنا بنا کے اوہ دی بھگلی جی منگن باس ایک لمبی جی تنی باڑا جی میں تھائلا جا ہوندہ ہے اے سری کے نار تھائلا جا بنا کے اپنے پاس رکھ دے تمہارا سچے پاشا کہنے لگے جوگت جنڈا پرتیت یہ جنڈی ہے نا پرماتما دے وچ پرتیت رکھنی پروسہ رکھنا پرماتما مچ جنڈے جوگت دا پاہ ہندہ جڑے رہنا جوگت جنڈا پرتیت پروسے دے سمیت پرتیت تو مطلب ہندہ پروسہ جیڈا رکھنا پروسے سمیت پرماتما دے وچ جیڈا جڑے رہنا یہی میں ہاتھ وچ دنڈا پکڑیا ہویا جیڈا پرماتما والا اپنے ماننوں صدہ رکھنا مہاراج نے اپنا پرمان دیتا کہ جی میں دنڈا بلکل صدہ ہندہ نا ایسے اتنا اسیمی دنڈا پکڑیا ہویا تیڈا کہ جیڈا اپنے گرہ بل اپنا مان سدھا رکھیا سارے پاسیاں تو موڑ کے ماننوں پرماتما بچ جوڑیا ہے پروسے بچ جیڈا جوڑے ہویا ہے پرماتما دے اتنا پروسہ کیتا ہویا ہے اے ہی دنڈا پکڑیا ہویا ہے سو اے سری کے نار ستگرو مارا ستے پاسشاہ نے اے جیڈے اپنا اردھان دے بچار کر دیں بڑی صدہ رنجے تاورتی ہو رہی ہے کیونکہ دنگا آئی ویچ جی آرکھ سننے ہونگے تاں پہلیاں سیڑیاں جیڈیاں پریاں ہونیاں اوہ دے بچ جا پہاں سرون کر سک دے ہیں کیونکہ ہونے لڑی بار کسا شروع کرنے کر کے بہتا جادے سما جا بہتا وستار نہیں ہونا تھوڑے تھوڑے وستار دے نار جتھ تک آپ پہ سمجھ سکیے تو بڑی دواننا لئی جیڈی پہلنا سیڑی پر ہی سی کدھا کیتی سی شتی کا انٹے دی اوہ دے بچ بہت کچھ پردتا گیا ہاں ایک مانگ دے اندر خواہش بنی جرور ہے کدھے سما لگیا یہ ساری کسا پر انتو بعد ایک باری بڑے رامناڑ جاو جی صاحب دی کسا پھیر پر نہیں دوبارہ اوہ دے اتھے جننا مرجی سما لگے جننا جی کرے دستار کرئے تاکہ یہ جلی آپ پہ پہلنا جاو جی صاحب دی کسا پر ہی ہے یہ انگلینڈ دے ویچ یہ کشنکرہ چاہ رہی ہے اوڈیسا والدہ اوہ دے چیلے نے انہوں یہ جاو جی صاحب دی ساری پہلی کسا سنائی کہہ لگیا بھی میرا گروہ کہہ لگیا بھی جننا اے گیان گرنانک صاحب دی جو جی صاحب جی ملے آئے میں انہیں عمر ہوگی شنکرہ چاہ رہی ہے انہیں میرے چیلے بھی نہیں پر مینوں آج تک اتنا جادے گیان کتے بھی نہیں ملے آئے سوی اس کر کے جب جی صاحب دے گیان داتا کوئی انتی نہیں انہا جادے گیان ہے جی دی پہلے بھی کہتا پہ پریہ اوڈی بچ بھی انہ کی گیان رکھیا کہ سٹھک پرسینٹ ہو جیڑا سارے جانے ہولی ہولی سمجھ لین آج جیڑا ہونہ پہ گیان ہے بچار کر رہے ہیں یہ تو فرح دس پندرانک پرسینٹ ہی آپ پہ بچار کر دے تاکہ سوکھی سمجھ لائے سکے ایک سنگت دے مانگے یہ بھی ہے کہ پانچ بانیاں جا سات بانیاں جا سری سوکمی صاحب دے سمیت صرف ایک ایک ارث کر کے ایک ایک پنگٹی دا کتھا پریہ آوے جیڑی بہت تھوڑے سمیں وچہ اسی سنکے ارثہ نو اچھی اتنا ماندے اندر بسا سکیے سو ایس طریقے دار آپ پانو سارے پکھاں بچوں دیکھنا چاہی دا کہ ڈنگائی بچوں بھی جانا چاہی دا اٹھے ارثہ دے ویسے سباوکتا اور تے گیان ہوں دے نار ماندی کارگرتا تھا بہت جاریس بند ہے تاں تے ستگرو مہارا ستے پاشا کہیں دے نے کہ جیڑی برہم بچوں پر انہیں ست چیتنا نمد روپ ہوں کر کے برہم دی نیائی ہیں کہیں دے اے ہی ایساں نے جمدہ پک لیا ہویا پھر صدہ نیاکھیا بارہ پانتھا مچھو ساڑہ ایک پانتھا آئی پانتھ ویسے تا انہیں دے بڑے پانتھ نے پر او دے ویچوں آئی پانتھ سب تو زیادہ مشہور ہے انہیں دا پھر ساڑی جماعت جیڑی ہے بہت تکڑی ہے پاو ساڑی جتے بندی بہت تکڑی ہے پھر سارے صدہ دا سرار کے ردیاں سدھیاں بکھوں دے نے جس کا انہیں ویچوں کسی دی جیتے کسی دی ہار ہوں دی ہے تو آپ جی دا آئی پانتھ کےڑا تسی کہنے ہو آئی پانتھ میں تارنے کیتا ہویا ہے تو آڑے کو جماعت کےڑی ہے تو آڑی جیتے کارے جیتے ہار کارے جائے کیونکہ ساڑے کا مقابلہ ہوں دینے آپ پر سوچھ بھی میرے کو شکٹی جادے ہے میرے کو شکٹی جادے ہے اس طرح ایک صد جیتے دا ایک ہار دا سمارہ سچے پاسشا کہنے لگے آئی پانتھ میرے کو کیڑا آئی پانتھ تھی ساریاں دے بچ جیڑا نا باہے گروہ دی جوتنوں چیتن ستہنوں آئی ہوئی سمجھے ہیں نا میں اے ہی ساڑا آئی پانتھ آئی پانتھ کی ہے ساریاں بچ جوت آئی ہوئی ہے ہر ایک بچ پرماتمہ دی جوتنوں دیکھنا ہی آئی پانتھ ہے ساڑا ساگل جماعتی سارے جو محاتمہ نے جی میں کہہ دینا جماعتی اکھر پرانا ہے اے جماعت نام کلاس دا ہے اے میں ایک تو تیری جماعت بچ پڑھ دا ہے چوتھ تھی پانجمی بچ دس میج اے لڑکا تیرا جماعتی ہے کہنے ہاں اے میرا کلاس پہل ہوگا جماعتی اور سادکر نانک دیو جی کہہ لگے سگل جماعتی جی نے ایس گل نو ماندے نے اپنے ماندے اندر جنہ نو یہ دیکھ جاندہ ہے کہ سارے ہم بچ جوت آئی ہوئی ہے او نو ماندے ہیں کہ آئی پانتھی سگل جماعتی جی نے ماندے نے سارے ہم بچ جوت آئی ہوئی ہے میں بھی یہی ماندہ جی نے ایس میری گل نار سہمت نے جی اس گل دے اتھے ٹکے ہوئے نے سگل جماعتی وہ میرے سارے جماعتی نے وہ میری جماعت ہے میری سنگت ہی میری جماعت ہے سادو سنت جی نام جپن وارے نے وہ ہی میری جماعت ہے سنسار دے سارے جی بھی ساڑی جماعت ہے کیونکہ سارے ہم بچ جوت آئی ہوئی ہے اتے جی سارے شب گھنے اے ہی میری جماعت ہے کلاس ہے اے ہی میری سنگت ہے سب نہ بچ جی جوت دیکھ دینے وہ ہی میری سنگت ہے اتے جنہ دے ویچ جوت ہے سنسار دے جیوان ویچ وہ بھی میری جماعت ہے پھر تسی جتن دی گل کر دے ہو کہ اسی ردنگا سیدنگا نار کہ دجھے نوہراؤں نے آیا ہے کوئی جت گیا کوئی ہار گیا تمہارا سچے پاسہ کہنے لگے اصل ویچ تسیتہ اتھے پہاڑا میں سے بیٹھوئے کہ دجھے سیدنوں کسے نوہراؤں دیتا کسے نوہراؤں کچھ کر دیتا پر ساڑھا ویچار کی ہے مان جیتا جاگو جیت مارا ایک ہے نیڑا مان روپ دشمن نو جیڑا جتنا نا اے ہی سب تو بڑا ایس کر کے اسی مان روپ دشمن نو جتیا ہویا ہے اے لے کر کے سارے سنسار نو ہی اسی جت لیا پر ماندہ مارنا بہت مشکل ہے مان نو تسی جتیا کسے نے یہ بڑی چیز ہے ردیاں سیدنیاں دی پرابطی مان دی ٹیکن دی پہلی سٹیج بچی ردیاں سیدنیاں آ جاندیاں نے ماری جیٹ کاؤ ماندہ سو چون ایک پرسینٹ دا دسمہ حصہ بھی ٹکاؤ ہو جائے تا اس وقت ماندے اندروں پرکاش ہونا شروع ہو جاندہ مارا مارا جے مارا یا ہورٹ کاؤ بن گیا ہور بن گیا یہ تا کراماتی شکتیاں جیڑیاں میں یہ تا بہت بچیاں والیاں گلانے پہلی سٹیج تسی یہ دس سو پہاڑاں دے بچے آ کے تھی تسی بیٹھے ہو تادے کر کے دردیں ہونا دنیا تو جنجارہ کو کنگانے اپنے بال بچے چھڑ دیتے گریست مارگ چھڑ کے بچے روندے چھڑ کے آگے یہ تھے سادو بابا بن کے بیٹھ گے اکھے عورت اس تری جیڑی آیا بڑی رکاوٹ کا پاک پیچھے پھر تسی کہن دے ہو یہ بال بچہ پاکٹینی کارن دندا مارا سچے پاہشا کہن لگے آئی تھے جنگرہ جہاں آ کے بیٹھے سی کلے کلے پاکٹین کیتی جہاں سمدھیاں لائیاں پھر لوڑ پہی ایک دے چیلے دی ایک چیلہ دو چیلے سو کبیر چالے تھے ہر میلن کو بیچے آٹکوں چیت کہا دے چاٹ گیا جی کبیر شکھ ساخا بہتے کیے کیسو کیوں نمیت چالے تھے ہر میلن کو بیچے آٹکوں چیت سو پاکٹینی کبیر جی کہن لگے اسے پرکار جوگی جیڑے نے جنگرہ بج گئے ایک چیلہ بڑھے ہیں دو بڑھے ہیں پانچ داس بھی انہ تو کم کرواندے ہو آ چیج لیا وئی آ لیا وئی اپنا بال بچہ شھڑ کے کردہ باہر لے چیلے بال کے بنا لائے پھر تسی کہنے اس تری جیڑی آ وہ پاکٹی بچے رکاوٹ آیا آ جیڑیاں آئے ہیں ردیاں سردیاں نے ایک ہی چیز ہے جیڑی اپنی ویاہی ہوئی اس تریہا کال پرکھ دے حکم نار انہمدکار جو پایدنا آن تنی ہندے چلو پھیرے کہلو باہر آئے نے کہا یہ دے پھیرے لے کے مریادہ پوروک سنسار دے سامنے دے دی دے دوارے پر کرما کر کے رشتے داراں والنوں سیمتی نار ایک اس تری دے نار شادی کیتی جان دیا ہے وہ ہے اپنی اس تری ہاتے جیڑی اے تسی ردیاں سردیاں نے اینا دے روپ بھی بڑے سندر ہوندے نے اے پار اس تری یہی ہو گیا ہاتے تسی اینا مجھ خوش رہے دے اینا تو تاکت تو کم لینے ہوں شکتیاں برت دے ہوں اینا نو دیکھ دے کے بکاری ہوئی جاننے ہوں پھر تسی مانکارہ جتے ہیں ردیاں سردیاں تا ماننو حلون واسطے ہوں دیا مایا ہی ہے جتنیاں سردیاں روپ تا آنے کر کے ماننو حلون واسطے ہوں دی جاتو اڈا پھر مانی ہل گیا تا پھر تسی ایج دسو ماننو ٹکایا کر دا اے تاں بچے آنیاں کھیڑنا ہو گیاں بچے گلی جنڈا کھیڑ دینے بچے بنتے کھیڑ دینے بچے کھدو کھونڈی کھیڑ دینے بچے ہور گیما کھیڑ دینے اے تاں ردیاں سردیاں دیکھ نیانے آنیاں کھیڑنا ہو گیاں تی اوہ سامنڈیڑا پتھرہ انہوں الٹا کر دکھا اوہ سامنڈیڑا درختہ انہوں توڑ کے دکھا ایک اگلہ بس انہاں کی جان دے ہوں تی میں فلانے ساں اٹھ کے جایا ایتھوں بیٹھے بیٹھے نہیں سارا کچھ فلانے ساں بیگ لیا مارا سچے پاشا کہنے لگے ایرے نار ردیاں سردیاں پر نار بندے دا کوئی پلا نہیں ہون بڑا رد سے دعورہ ساد ہندہ مان جیتا ہے جاگ جیت کیونکہ مان مارن اٹھ کر باؤ اوکھا کوئی ورلا من کو مارے راون کا یہ جیٹھا پائی راکت سیسا پارے ایس کر کے مہاراج کہیں دے نے مانو جتنا سارے نڑ اوکھا مان راجہ سلطان تی اسی نو مانو جتیا تی تائیوں سارا جاگی جتیا مارا جی کہنے لگے ہون جیڑا ایس ہی مان جتیا ہے مان دے جتن کر کے جیڑی یہ کاغرتہ وچھو شکتی پرابت ہوئی ہے اٹھ اے بل کر کے ہی ایس ہی تو انو جیتا سکے ہیں مان دے کاغرتہ کر کے ساری شکتی پیدا ہندی جو جو مان کاغر ہندہ تیہوں تے طاقت بڑھ دی ہے ایس کر کے ستگرو مارا سچے پاہشانے دنوں انو پدیش جتا تا اس وقت مارا جی گرنانک دیو سچے پاہشانوں کہنے لگے نمسکار انہ دے کمیں ہندی آدیس نمسکار ہے اتوا ستگرو مارا جنوں کہنے جنہوں سی سویرے اٹھ دے ہیں اپنے مات دے ہمسار اپنے گرو گھوڑکنوں آدیس کر دیں تے تسی کسنوں آدیس کر دیں نمسکار کر دیں مارا سچے پاہشانہ کہنے لگے بندے نوں آدیس کر دا کرنا وہ بندے نوں نمسکار آج گوڑک ہے کل نہیں ہے کل نوں گوڑک مر جائے گا پھر کنوں کروں گے آدیس مٹی دے مڑے نوں کر دے بھی آدیس نہیں کریدا کنوں کریدا جی آدیس تسی آدیس کہنے اسی تب تس پرماتمہ نوں ہی آدیس تو پاہن نمسکار کر دیں ہیں وہ پرماتمہ نوں ہی بار بار متھا ٹیکنے ہیں بندنا ہر بندنا گنگاہو گو پال رائے پہنج میں پاہشانہ مہاراہی نے بچن کیتا دس میں پاہشانہ کہنے نمستو انگا کالے نمستو انکر پالے نمستنگ روپے نمستنگ روپے ساتھ گروہ مہاراہی تا کال پرکھنوں ہی نمسکار کر دیں مہارا سچے پاہشانہ نے ملکل نشتے والیوں نے گل جنا دیتی کسی تا کال پرکھنوں ہی نمسکار کر دیں ہیں مان کر کے بانی کر کے شریر کر کے نمسکار کر دیں ہیں مان کر کے اندروں چوک جانا تو اسی کئی صدر کسی تا ریخہ کر دے ہونے ہیں اندروں دلوں باروں انہوں دوروں کہیں جانے ہیں آدھیس آدھیس اندروں کہنے ایک دنوں آ لیا اے مان کر کے ننہ ہویا جدو اپا مان کر کے نہیں کسی نم بلا کے راجیت اپر اپر بلاونے ہیں اے بھی ٹھیک نہ ہویا بانی ہم بھی جبان جبان کر کے اپا جدو کسی نم مو دے نار بول دیئے آدھیس تیجار شریر کر کے چکڑنا نیوہ ہونا ایسی طرح ہی اپنا مطحہ دیکھنا گرو گرنگ سہر مہاراج نم عام طور تے پچھوں آئے ہیں کروں بار ہاتھ آدکت ہوتے نے پیسے کردے نے مطحہ دیکھنا آ رہے ہیں تے آن نہیں ہے گرو گرنگ سہر دے وچ تے آن کتے ہور کسے گل میں یاد کردہ آ رہا وہ بھلانا کام بھی کرنا تھی میں مطحہ ٹیک کے چھتی مڑنا عام رواج ہیں ٹھیک نہ آج دیکھے ہیں مطحہ ٹیک کے پیچھے رو مڑندہ جڑا ادھا سریر ادھا مان ادھا پہلے ہی پیچھے کھڑا ہے گھڑی گھڑی ادھا مان اتھے چلائے جسے کامتیں جانا اہی تھے تا پچیک پرسینٹی مرثہ پہ کیا داس پرسینٹی کیا مہاراج کہیں نہیں مان کر کے نہ چکیا بانی ہندی ہے جبان جبان نہ ہوتا نہیں کیا پڑھو بھنداؤت بندن انکبار سرب کلا سمرت ڈولن تے رکھو پربو نانک دے کر ہت مہاراج کہنے نا جب حجوری چویوں نے مو نال بھی مطحہ دیکھی دا پھرت پھرت پرب آیا پریا تو سرنائے نانک کی پرب دینٹی اپنی پگتی لائے اے جبان نہ ہندہ پہلنا عام طور پر ایک گل کہی جان دی سی مطحہ دیکھ دیا جی پرانے قیم یہ گلہ آئے نمسکار جی جبان نہ ہوتا اسے طرح پھر خال سے نمیڑی فتے اوہ جبان دی فتے مان دے نال فتے سریر نال چوک کے ہتھ جوڑ کے فتے تو مہاراج کہنے نہیں پھر اے مان کر کے جبان کر کے سریر کر کے پرماتمہ نو نمسکار کرنی سب تو وضیعہ ہے اسے کر کے مہاراج اکال پرخن نمسکار کرندا آپانو بھی طریقہ دازدے نے سنتوکھ رکھنا ہے جو جو دسیا سدھانو وہی آپان دس رہنے مہاراج آد وہ پرماتمہ سارے ہیں دی آد روپ ہے آد تو ہی سچ روپ ہے آد سچ جگہ آد سچ ہے پی سچ نانکھوسی پی سچ آد روپ کی ہندہ ایک تا ہے جگہ آد سچ جگہ نے شروع بیچ بھی واہی گروہ سچ سی ایک جگہ تو پہلے ہی واہی گروہ سچ سی جدو ترکتی تارے چندرمہ بڑھے نہیں سی وہ تا اوہ دو بھی سچ سی آد روپ ہے نو کہیں دے نے آد روپ کیڑا ہے کون کہے توں قد کا واہ واہ گروہ تیرا سب صدقہ تُسی قدوں کے دے مہاراج ایک کوئی نہیں جان سکے آج تک سب نو ایس گلدہ گیان نہیں ہندہ کیوں قدوں کدہ ہے ایس کرکی وہ آد روپ ہے آنیل نیل پہلے رنگ لینا نیلا رنگ نیلا دک رنگا تو رہتا ہو کیونکہ مہاراج نے بچر کیتا ہے دسیں پاشن جفر نامے لے وچ شہن شاہ خوبی دے ہو رہ نمون کے بے گون بے چون چوبے نمون مہاراج کہنے ہیں کہ خوبی تو پاپ پلے آئی دے ہو دین بارا رہ رستے نمون بکھون بارا اوہ پاچھا نا پاچھا پلے آئی دین بارا رستے دکھون بارا بے رنگ ہے چنہ تو رہت ہے ایسے نمون نمونے تو بے رہت ہے پرماتما کیس کر کے مہاراج ستے پہشاہ کہنے دینے نیل ہون نیل دے کئی پاورتھنے نیل اپویترتا نو ہی کہنے دینے اپویترتا تو رہت ہے نیل گنتی وچ بھی آ جاندہ ہے جب ہی آپ پہ کہنے عرب کھرب نیل پدم سنکھ نیل گنتی بھی آ سو ایس پر کار دے ناڑ نیل ہوندہ کلنک یہ چندر مہاراج ستے پہشاہ کہنے نیل نام مایادہ ہے پرماتما مایادہ ہے یہ ساریاں چیزیاں تو رہت پرماتما آد نیل آمیادہ آمیادہ ہوندہ آن آد آمیادہ کیڑا ہے نادی بندی پاو تو رہتا ہے پرماتما کیونکہ او دا کوئی گروہ نہیں او نادی پنے تو رہتا ہو دی کہ ماتا پتا نہیں اس کر کے بندی پنے تو رہتا ہے مہاراج نجی بچن کیتا تھا پہ آنے جائے کیتا نہ ہوئے آپ پہ آپ ننجن سوئے جن سیویا تن پایا مان نانک گاویا گنین دان تا ستگرو مہاراج کہنے نے اور ساریاں جیوان دی وہ آد روپ ہے پرماتما اور او دا آد کوئی دی جنہیں مہاراج نے بچن کیتا ہے نا انیل ہیں اناد ہیں اجے ہیں اجاد ہیں واہ گروہ اناد ہے اناحت کہنے اور نہ کر کے وہ ہاتھ ناس نہیں ہندہ آنہ اور نہ کر کے وہ ہاتھ نہیں ہندہ ناس نہیں ہندہ آنہ جو دویت وچھ ہاتا ہے ناس جو دویت نو ناس کرنے بارا پرماتما ہیں دویت وہ دے اندر نہیں ہے جنہیں ناس کیتی ہوئی ہے کیونکہ دویت وہ کرے کی دے نال ہون اپنا سارے ہیں وچھو آپ ہی بیچھا ہے پشمہ مچھو دی جوت پنچھیاں مچھو دی جوت درستہ مچھو دی جوت تاریاں مچھو دی جوت پانی وچھو تارتی بچھو بیعا پکرو بچھوڑ کر کے پرماتما کہنا کی دے نال دویت میرے تو سارے اپنا ہی نے کسے نال بھی اونا دی ایر کھا دویت نہیں اور سار یہاں دے ناس کرتا ہے پر آپ وہ ناس نہیں دا پرماتما کیونکہ وہ دی کسی نال ایر کھا ہی نہیں ہے اس کر کے اناحت ہندہ حد تو رہت او دا کوئی حد بننا نہیں ہے جگ جگ ایک کو ویس چوہاں جگہ جو واحد رو دا ایک کوئی شروع ہے نہ کٹ دا نہ بد سارا کچھ کٹ بد جاندہ ختم ہو جاندہ پھر بن جاندہ سو جو میں ترو ہوتا رہا ہے مہارہ انہیں بانی اندر بچن کیتا ٹل پہو ترو جاکا سمر نار نر پہ پہ پایا پارک کسے برم گیا نہیں مہا پرسنا بچن ہویا خیال ہے میں نے پڑتا نہیں کسی دسو کہیں ترو ہوتا رہا لکھا سالہ باد اپنے تھانتوں ادھا سوٹ پر مڑا جا ہلتا لکھا سالہ باد بہتا نہیں کہیں جے ترو ہوتا رہا لکھا سالہ باد مڑا جا بننا ہلیا پھر وہ پرماتمہ ہو جائے گا اس کر کے پرماتمہ ہی ہیں جیگہ سوٹ پر بھی نہیں ہلتا کریں ادھا سوٹ ادھے تو ادھا سوٹ پاگ مڑا جا ہی سنٹی میٹر دا دسمہ حصہ یارمہ حصہ نہیں ہلتا ہو اس کر کے پرماتمہ جگ جگ ایک کو ویس چاران جگہ ویچے سزا جگہ جگہ دے ویچے ایک کوئی ویس ہے مارا ست پاشا جمیں بچن کر دینے دسمیں پاشا زمین زمان کے بکھے سمست ایک جوت ہے نہ کٹ ہے نہ باڑھ نہ کٹ باڑھ ہوت ہے نہ ہان ہے نہ بان ہے سمان روپ جان مکین او مکان اپرمان تیج مان مان مارا کہیں بنوان تنان کہ میں آتار ہو جگ جگ ایک ویس جیو مارا ایک کوئی ویس ہے او نہیں بدل دے اچال اکھر انہ لگ دے سار اکھر انہ تیٹوک دینے اس کر کے دنیا دے اندر نہ کوئی چل ہے نہ کوئی ٹل ہے